اب غصہ کسی کو آتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میں کروں کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بھی ہمیں ارشاد فرمائے حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شدید غصے میں ان کی ناکھ کھول گئی تھی اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ شخص وہ کلمہ پڑے تو اس کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے غصہ کنٹرول میں آ سکتا ہے حضور علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑے گا تو غصہ کنٹرول میں رہے گا غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو جب یہ آوز بللہ پڑے گا تو شیطان اس سے دور ہوگا تو غصہ بھی دور ہو جائے گا پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا حل بھی ارشاد فرمایا فرمایا جب تمہیں غصہ آ جائے تو خاموش ہو جائے مسناد امام احمد بن عمبل میں عدیس موجود ہے اس لیے کہ جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو بہت ساری ایسی باتیں جو غصہ آپ سے کہلوانا چاہتا ہے وہ رکھ جاتے ہیں بہت ساری ایسے کام جو غصہ آپ سے کرانا چاہتا ہے وہ رکھ جاتے ہیں اور کئی دفعہ غصے میں آپ وہ کچھ کہہ دیتے ہیں اور ایسے لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ لفظ بھی واپس نہیں آتے ہیں اور ان پڑوں کی ان معزز لوگوں کی ان خوبصورت لوگوں جن کا عدب ہمارے ذمہ تھا ان لوگوں کی ہم کچھ ایسی بھی ادمیہ کر بیٹھتے ہیں جن کے پھر دل دوبارہ جوڑنے مشکل ہو جاتے ہیں غصہ آنے پہ خموشی اختیار کی جائے اپنے آپ کو سنبھالا جائے ان جنوں کو کنٹرول میں کر لیا جائے کہ جو اگر اپنی زبان سے نکلیں گے تو سامنے والے کے دل کو اس کی روح کو چلنی کر دیں گے اس کو وہاں لا کے کھڑا کر دیں گے کہ جہاں وہ بڑی تکلیف محسوس کرے گا اسی طرح اللہ کے معبوص صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے موقع پر وضو کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا اس لیے کہ غصہ شیطان کے طرف سے ہے وہ آگ سے بنا تو پانی جو ہوتا ہے یہ آگ کو تھنڈا کرتا ہے بہت زیادہ شدید غصہ ہے تو آپ وضو کریں غصہ جو ہے وہ کنٹرول کرے گا آپ کے غصے کو تو کوشش فرمائیں اپنے لب و لہجے کے اندر در گزر کے پہلو کو نمائع کریں اور امام غزالی رحمت اللہ نے ایک اور بات بھی لکھی ہے وہ فرماتے ہیں خوف خدا ہو تو غصہ ویسے نہیں آتا وہ فرماتے ہیں للہیت زیادہ ہو تو غصہ ویسے نہیں آتا توجہ راو رسول کی طرف بڑی ہو تو پھر بندہ اپنے اوپری نراز زیادہ ہوتا ہے لوگوں پر نراز کم ہوتا ہے